اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہرخور آشا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا ٹیک نیوز بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا لیکن کچھ لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ اپنا ٹیک نیوز اتنا لیٹ سے کیوں اپلوڈ کرتے ہو تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں اس لیے تاکہ مجھے زیادہ اچھے نیوز مل لائے کیونکہ زیادہ طور جو تیکنولوجی کے انفرمیشن ہے وہ ویب سیٹس پہ شام یا رات کے سمائے میں ہی اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں صبح کے سمائے میں اتنا زیادہ اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے جس لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں انتظار کر لوں گا تو مجھے زیادہ اچھی زیادہ نہیں زیادہ تازی خبر مل لائے گی اور میں آپ لوگوں کو تازی تازی خبر پروز دوں گا ورنہ اگر آپ کئی سارے یوٹیوبرز کو نیوز دیکھیں گے تو وہ لوگ پچھلے دن کا نیوز سناتے ہیں ایک دن بعد تو وہ مجھے پسند نہیں ہے چلی دوستو آج کا تیک نیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا نیوز آ رہا ہے وہ دوستو کافی انٹریسٹنگ ہے آ رہا ہے گوگل کے میسیجنگ اپلیکیشن کے طرف سے تو اس میں ایک نیاب ڈیٹ آیا ہے جس میں آپ کو آپ کو آپشن مل لاتا ہے کہ آپ ویریفائیڈ بزنس ایکاؤنٹ کر سکیں یعنی کہ اگر مالی جے کوئی بھی بزنس ایکاؤنٹ ہے یا پھر کوئی بھی دوستو بینک ایکاؤنٹ ہے جو کی ایسا کہتا ہے کہ ہم آپ کو میسیج بھیج رہے ہیں وہ آپ کو بیسیقیلی میسیج بھیجتا ہے تو گوگل میسیجنگ ویریفائی کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا فراود ہے اور یہ آپ کو بتا دے گا اگر صحیح ہوا یا فراود ہوا تو اس سے کافی زیادہ لوگ بچیں گے سپیمر سے اور سکیمر سے ورنہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بینک کے طرف سے بودھ رہا ہوں آپ مجھے اتنا پیسہ بھیج دیجئے ورنہ آپ کے ایکاؤنٹ بھلوک ہو جائے گا تو سکیم کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو گوگل میسیجنگ اس کے اوپر کافی اچھ ایکشن لے رہا ہے کہ ویریفائیڈ بزنس ایکاؤنٹ کا آپشن لے کر آرہا ہے نیکس ٹپڈیٹ آرہا ہے دوستو ریال می کے طرف سے اور ریال می کے سی او مادف سیٹ نہ کہا ہے کہ بھائی ہم لوگ تو اب انڈیپینڈنٹ کمپنی بن چکے ہیں تو اس پہ بھائی میں یہی کہوں گا کہ نہیں آپ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں بنے ہو کیونکہ آپ کا چارجر ابھی بھی اوپو کے طرف سے آتا ہے آپ کا اویس یعنی آپریٹنگ سسٹم ابھی بھی اوپو کے طرف سے آتا ہے تو اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ بننا ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہٹانا پڑے گا آپ ابھی سیمی انڈیپینڈنٹ ہو بھائی پلیز انڈیپینڈنٹ مد بولو خود کو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر ریڈ می کہنے لگے کہ ہم تو شامی سے انڈیپینڈنٹ ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نیکس اپڈیٹ آلہ ہے اس تو ایمازن کے طرف سے تو کل فلپکارٹ نے لانچ کیا تھا ساتھی جو کہ میں نے آپ کو تیک نیوز میں بتایا تھا اور وہ ایک اے اے ایسیسٹنٹ تھا جو کہ آپ کے شاپنگ میں مدد کرے گا تو آج ایمازن نے لانچ کر دیا ایمازن ایسیسٹنٹ جو کہ آپ کے شاپنگ میں مدد کرے گا لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے اس ایمازن ایسیسٹنٹ میں کہ اگر آپ ویب سائٹ پہ کھولتے ہو اپنے پیسی پہ کھولتے ہو اور اس میں ایکسٹینشن لگا لے تو ایمازن ایسیسٹنٹ گا تو اگر آپ کسی بھی شاپنگ ویب سائٹ پہ ایسیسٹنٹ پہ کھولتے ہو چکا ہے اور ابھی بیٹا فیز میں ہے یہاں پورا پورا لسٹ آ چکا ہے اب کون کونسے دیوائیس میں اگر آپ نے یہ لسٹ نہیں دیکھا تو دیکھ لیجے کافی انٹریسٹنگ ہیں اور کافی سارے ڈیوائیسے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ آ رہا ہے دوستو دی ایکسو مارک کے طرف سے دی ایکسو مارک نے بیسٹ کامرہ سمارٹ فوس 2019 کا لسٹ جس میں نمبر ون پہ ہے پہ دوستو شاومی کا ایکسو اٹھ میک اپکسل کا کامرہ ہے جو کہ انڈیا میں لانج بھی ہو سکتا ہے کافی لاجوا بات ہے جو نیکسٹ اپڈیٹ آ رہا ہے سامسنگ گیلیکسی کے طرف سے اور اس کے تین چار نے سمارٹ فوس بہت دینوں سے لیک ہو رہے ہیں کیونکہ سامسنگ پہلا دیتا ہے ہم آپ کو لیک دے رہے ہیں بس یہی بات ہے لیک ہو رہا ہے کہ سامسنگ گیلیکسی ایلین آنے والا ہے ایلین آنے والا ہے ایلین آنے والا ہے یعنی یہ سب ہی اپڈیٹ ہوں here ح 않ہ اگر وائچ بہت زیادہ ہilant خوفای دینے میں ٹھلا مہار ریال می کے x2 pro سے اس میں ایک نیا اپ ڈیٹ آیا ہے جو کی اپ ڈیٹ آیا ہے جو کی اپ ڈیٹ آیا ہے کامرہ کو اور ساتھ ساتھ 90 ہرز ڈسپلی کو کافی سارے لوگوں کو 90 ہرز ڈسپلی میں بھی کبھی کبھی ہلک کل کا سٹٹر دکھتا تھا وہ بلکھل ہی اب ختم ہو گیا اس اپ ڈیٹ کے بعد اور 90 ہرز ڈسپلی بلکھل اسمودھ کام کر رہا ہے ریال می اپ ڈیٹ آیا ہے اور کامرہ بھی تھوڑا سی اپ ڈیٹ آیا ہے اپ ڈیٹ آیا ہے دوستو ایم ایس فیٹ کے طرف سے اور ایم ایس فیٹ کا جیٹ آیا ہے جو کی ہے ٹائٹین ایم ایڈیشن جی ہاں دوستو آج کل تو بھائی ای سمارٹ وچ کا زمانہ ہے میں تو سوچ رہا ہوں اس کا بھی ریو جلدی کری تو بھائی یہ بھی ایس مارٹ وچ کچھ خرم نہیں ہے مطلب صحیح ہے اوکے چار ہزار رکھ میں اور کیا چاہیے نیکسٹ اپ ڈیٹ آیا ہے دوستو چائنہ کی طرف سے اور چائنہ نے نیا نیا رولز لے کر کے آتے رہتے ہیں بہت زیادہ سٹرکٹ رولز لے کر کے آتے ہیں تاکہ فیک نیوز نہ فیلیں تو اس بار انہوں نے جو ہے ڈیپ فیکس بگرہ کے لیے ڈیپ فیک کیا ہوتا ہے دوستو تو اگر آپ کا چہرہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو تو آپ اپنے چہرے کو بدل سکتے ہو کسی اور کے چہرے سے جس سے یہ کہتے ہیں ڈیپ فیک دوستو سوفٹر ہے جس سے بدل سکتے ہیں تو سمپلی چائنہ نے یہ ورننگ دیا ہے کہ جو بھی ایسا سوفٹر استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنا بند کر دیں اور دوسروں کی ممک کرنا بند کر دیں دوسروں کا چہرہ لگانا بند کر دیں بلکل چائنہ نے ایسا کہہ دیا ہے بلکل بین کر دیا ہے لیکن اگر کہا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے ایسا کرنے کے لیے تو آپ کو نیچے ٹیکسٹ میں سپیسیفائی کرنا ہوگا کہ یہ ڈیپ فیک سے بنایا گیا ہے اس میں فیس سوائپنگ کیا گیا ہے اگر آپ نہیں کرو گے تو یہ ایک لیگل آفینس ہوگا اس کے لیے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے باپ ریپ آپ نیکسٹ اپڈیٹ آرہا ہے دوستو اسرائیلی سائنٹسٹ کے طرف سے اور انہوں نے ایک بیکٹیریا کو کریئیٹ کیا ہے جو کہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو کھا سکتا ہے جی ہاں دوستو یہ بہت ہی بڑا ڈیولوپمنٹ ہے دوستو دوستو بیکٹیریا کے نام ہے دوستو ایک آلی اور یہ بیکٹیریا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کو کھا سکتا ہے دوستو مطلب کہ ایٹ کر سکتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کو اپنے شریر کے اندر ڈال سکتا ہے اور اسے پھر کنورٹ کر سکتا ہے سگر میں یعنی کہ چینی میں بدل سکتا ہے دوستو اور یہ بہت ہی بڑا دوستو لیپ ہے سائنٹیفک ٹرمز میں لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور اگر یہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو کھا پائے گا دوستو جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے وہ کتنا زیادہ کم ہو جائے گا اگر ان بیکٹیریا اس کو فیلا دیا جائے لیکن بیکٹیریا کو فیلا نا کیا اچھی چوائس ہوگی یہ بھی سوچنے والی بات ہے جو نیکسٹ اپڈیٹ ہے دوستو وہ آرہا ہے آنر کے طرف سے اور آنر کا آنر کے سیئیو نے کافی زیادہ یہ کنفرم کر دیا ہے جو بھی ان سیریز میں سمارٹ فون سانے والے ہیں وہ 5G کیپابل ہونے والے ہیں یعنی کہ آنر کا وی سیریز آئے گا وہ بھی 5G ہوگا آنر کا ایک سیریز آئے گا وہ بھی 5G ہوگا اور آنر کا پلے سیریز آئے گا وہ بھی 5G سمارٹ فون ہونے والا ہے تو یہ کافی چبردست بات ہے نیکسٹ اپڈیٹ ہے دوستو ویو کے وی سیبنٹین کے طرف سے تو کافی دنوں سے لیک آرہا ہے کہ انڈیا ملون چھنے والا ہے فائنلی کنفرم ہو گیا ہے کہ 9 دسمبر کو انڈیا میں ویو وی سیبنٹین آئے گا نیکسٹ اپڈیٹ ہے دوستو گوگل پے کے طرف سے تو کل کے ٹیک نیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوگل پے میں اب آپشن آرہا ہے انڈیا لوگوں کے لیے خاص کر کہ آپ گولڈ کو بھائی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوستو اب گوگل پے ایک اور چیز ٹیسٹ کر رہا ہے کہ گولڈ کو آپ بھائی کر سکے ساتھ ساتھ دوسروں کو گفٹ بھی کر سکے تو اگر آپ دور رہتے ہیں آپ کی وائف دور ہے اور وہ کہتی کہ مجھے گولڈ دو تو بھائی آپ آن لائن جو گوگل پے پہ انہیں گولڈ بھیج سکو گے یہ کافی اچھا آپشن آیا ہے جو نیکسٹ اپڈیٹ آرہا ہے دوستو وہ ایمائی کریڈٹ کے طرف سے آرہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک دیر سال پہلے ایمائی کریڈٹ لانچ ہوا جیسے کہ آپ کو کچھ آفر وغیرہ بھی لے کر کے آئیں گے یا پھر آپ ارن بھی کر سکو اس اپلیکیشن سے کریڈٹ یہ بھی اپشن جو ہے ہو سکتا ہے لے کر کے آئیں گے نیکسٹ اپڈیٹ آرہا ہے دوستو جیو فائیبر کی طرف سے اور جیو فائیبر نے نکالا ہے ایک سو نینیانیانبے روپے کا پلان جس میں آپ ایک ہفتے تک انٹرنیٹ چلاس پاؤ گے تو یہ پلان کافی سہی ہے ایک سو نینیانبے میں ایک ہفتہ حالا کی اگر ایک مہی نہ ہوتا تو بھائی کیا بات ہوتا نیکسٹ اپڈیٹ آرہا ہے دوستو ایک ایلین کومیٹ کے طرف سے یعنی کہ ایک انجان کومیٹ کے طرف سے کومیٹ کیا ہوتا ہے دوستو تو جو سپیس میں بری بری پتھر یا پھر اس میں گیسے وغیرہ مکس ہوتے ہیں اور وہ ایک دیشاہ میں بھاگتے جاتے ہیں انہیں کومیٹ کہتے ہیں تو وہ جو کومیٹ ہے کافی زیادہ تھنڈا ہے اور کافی چھوٹا ہے لیکن ہمارے پرتوی کے طرف نہیں دوستو ہمارے سولر سسٹم کے طرف بڑھ رہا ہے اور ہمارے سولر سسٹم کے طرف بڑھ رہا ہے یہ اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمارے سولر سسٹم سے نہیں ہیں یعنی کہ وہ کسی اور انجان سولر سسٹم سے ہے کسی کو نہیں پتا کہاں سے پر وہ ہمارے سولر سسٹم میں بہت ہی جلد انٹر کر جائے گا اور اگر ہمارے سولر سسٹم میں انٹر کر جاتا ہے تو اس کے اوپر سٹڈی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کا جو لائف ہے وہ کیسا ہے کیونکہ اس میں کیمیکل پروپٹیز اس کی فیزیکل پروپٹیز اور اس کے گیسیس سٹیٹ کو دیکھا جائے گا سینٹیز لوگ ریسرچ کریں گے اور پتہ لگائیں کہ کیا جو ہمارا سولر سسٹم ہے ویسے ہی کوئی اور دوسرا سولر سسٹم ہے واہ بائی جو نیکسٹ اپلیٹ آرہ ہے دوستو وہ آرہ ہے فیس بک کے طرف سے اور آج فیس بک اور انسٹاگرام کافی در کے لیے ڈاؤن ہو گیا تھا دوستو کسی کا اوپر نہیں ہو رہا تھا لوگ کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے لیکن فائنلی اب وہ واپس آ چکا ہے تو کوئی زیادہ بری بات ہے نہیں یہ ہمیشہ ہوتے رہتا ہے میں نے سوچا بس آپ کو بتا دوں اپڈیٹ آرہ ہے دوستو اپور رینو 3 پرو کے طرف سے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے تھینیسٹ 5G سمارٹ فون ہونے والا جو کسی فر سے 7.7 mm ہوگا لیکن اتنا تھین ہوتے ہوئے باوجود بھی دوستو اس میں ہوگے چار ہزار پچیس امیج کی بیٹری جی ہاں دوستو ایک بڑی بیٹری دی جائے گی نیکسٹ اپڈیٹ آرہ ہے دوستو ایک بڑی بیٹری دی جائے گی جی ہاں اگر آپ براؤزر استعمال کرتے ہیں اپنے رویڈ سمارٹ فون میں یا پھر اپنے پی سی میں تو کافی سارے لوگ نوٹیفکیشنز کو آن کرتے ہیں الگ الگ ویبسائٹ سے تو میں یہ منا کروں گا کہ آپ لوگ الگ الگ ویبسائٹ سے نوٹیفکیشن آن مت کیجئے کیونکہ سب سے زیادہ فراد وہیں سے ہوتا ہے یہاں پہ کاسپر اسکائی نے اپنے ریسرچ میں پایا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو سکیم کیے جاتے ہیں وہ براؤزر فراد سے کیے جاتے ہیں نوٹیفکیشن فراد سے کیے جاتے ہیں ہر ویبسائٹ پہ جائیں گے نوٹیفکیشن ڈال دیں گے پھر ان کے پاس مالیشیس ایڈز آن گے اور وہ ایڈز کو وہ سچ سمجھ لیں گے کہ ہم آئی فون جیت سکتے ہیں دس روپے میں اور وہ دس روپے دے دیں گے اور ان کے ساتھ سکیم ہو جائے گا یا ہزار روپے دے دیں گے آئی فون کے ساتھ سکیم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزوں سے بچیں اور اپنے نوٹیفکیشن پر دھیان دیں and last and final update آ رہا ہے دوستہ ہمارے دیش کے جی ڈی پی کے طرف سے آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے دیش کا جو جی ڈی پی تھا وہ تھا 5% اور وہ اب نیچے گھسر کے ہو چکا ہے 4.5% دوستو جو کی بہت ہی بری بات ہے تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا دھیان دے جی ڈی پی پہ تھوڑا سا ایمپولارمنٹ کو بڑھائے تھوڑا سا اکانومی کو اور بھی سودھارے اور اگر جی ڈی پی زیادہ اچھا کر سکے تو کریں کیونکہ بھائی یہ پورے پورے دیش کا سوال ہے صرف اور صرف کسی پولیٹک کا سوال نہیں ہے تو آج کا ویڈیو دیکھ لینے شکریہ دوستہ اگر آج کی ویڈیو پسند نہیں تو ہر سبسکرائب کیجئے اور اس پر لیسے کمنٹ کیجئے میں روزانہ آپ لوگوں کے لئے ایسے ہی ویڈیوز لے کر کے آتا رہوں گا دینکی دوستہ بب بائی جائے لئے